اسلام علیکم اللہ کیسے سب ٹھیک ہے امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے ایک اور نئے وڈیو کے ساتھ مجھے کہتے ہیں ہافی زرفان آج میں آپ کو میں سمجھاؤں گا کہ ٹی کپ کس طریقے سے ہم بنائیں گے ایم ایس پینٹ میں جیسے مثال کے طور پر جیسے مثال کے طور پر یہ آپ کے سامنے ٹی کپ آپ کو نظر آ رہا ہوگا تو یہ کس طریقے سے بنائیں گے انشاءاللہ اس وڈیو میں آپ کو میں یہ سمجھاؤں گا تو فرسٹ اوفلہ آپ کو کرنے کیا ہے اور آپ اس کی ضرور پریکٹس کیجئے گا اور کوئی سوال ہو آپ پوچھ بھی سکتے ہیں کمیٹس وغیرہ میں انشاءاللہ میں کلیر کرنے کی کوشش کروں گا اوکی فرسٹ اوفلہ آپ کو جانا ہے یہ سامنے اوول شیبیا سرکل جو بھی سمجھنے جو بھی بھولنے ابھی سے تو اس پر میں کلک کروں گا اوکی اس کلک کرنے کے بعد اس طریقے سے میں ڈراؤ کروں گا اوکی اب اب اس ساب سے کر سکتے ہیں میں نے یہ ڈراؤ کیا تھوڑا سے اوپر کرلوں گا اوپر کرنے کے بعد آپ میں کیا کروں گا اس ٹریٹ لین سامنے آپ کو نظر ہر یہ پہلی لین جو ہے اس پر میں کلک کروں گا کلک کرنے کے بعد اس کے بلکلی سینٹر میں آپ کو ڈراؤ کرنی ہے بلکلی سینٹر میں آپ کو ڈراؤ کرنی ہے جیسے میں اس سار کے طور پر مجھے سینٹر لگ رہا ہے میرے خیال سے سینٹر اب میں یہاں سے کیا کروں گا شفٹ کے ساتھ نینچے ڈراؤ کرلوں گا اوکی ڈراؤ کرنے کے بعد اب کیا کرنا ہے آپ کو اس کے ساتھ جو کرو لین آپ کو نظر آ رہی ہوگی صحیح ہے اب اس پر کلک کرنا ہے آپ کو کلک کرنے کے بعد میں یہاں پر یہاں سے لے کر یہاں تک میں اسے ڈراؤ کرلوں گا دراؤ کرنے کے بعد آپ کیا کریں گے یہاں سے اس پر کلک کرنے کے بعد کر کے رکھنا ہے آپ کو اور تھوڑا سا اس طرف کرب دے دینا ہے آپ کو اس طریقے سب کو کرب دے دینا ہے کرب دینے کے بعد آپ کو جانا ہے سیلیکشن سیلیکشن نظر آ رہا ہے سیلیکشن پر کلک کر دینا ہے اس کے بعد سیلیکشن میں ایک چیز آپ کو ایک خاص بات کا خیال کرنا ہے آپ کو جیسے مثال کے طور پر جس سیلیکٹ ہے وہ سیلیکٹ ٹرانسپرینٹ ہونا چاہیے آپ کا سیلیکٹ ٹرانسپرینٹ ہونے کے بعد آپ کیا کریں گے سیلیکشن کریں گے یہاں سے یہاں تک میں نے کیا کروں گا سیلیکشن سیلیکشن کرنے کے بعد میں کیا مجھے کیا کرنا ہے کوپی سامنے آپ کو نظر آ رہے کوپی اور پیسٹ کوپی پیسٹ کرنے کے بعد اب میں کیا کروں گا روٹیٹ پر جانا ہے آپ کو روٹیٹ نظر آ رہا ہے اس پر کلک کر دینے کے بعد میں یہاں بلکل یہاں میں رکھوں گا اسے بلکل آپ کو لائن ہے یہاں رکھنے سے بلکل لائن ہے بلکل جوائنٹ ہونی چاہیے آپ کی لائنیں آگے بچھے نہیں ہونی چاہیے ایسا لگے کہ کہ ڈبلیکیٹ نہ ہو اپنی جو کی بورٹ ہے اس سے بھی کرسر کیز جو آپ کی ہے اس سے بھی آپ ہیلپ لے سکتے ہیں میرے خال سے ایڈی سین اف کے اب میرے خال سے صحیح نظر آ رہا ہے بلکل پتہ بھی نہیں چلا اکے اب اس کے بعد کیا کرنا ہے یہ جگہ مجھے ریموف کر رہی ہے جو لائن ہے اسے مجھے ہٹانا ہے تو میں کیا کرنا سیلیکشن سیلیکشن کرنے بعد یہاں سے ہاں تک میں اس کو کیا کرنا ہوں گا ڈیلیٹ اب مجھے کی بورٹ سے ڈیلیٹ پریس کرنی ہے ڈیلیٹ پریس کی یہ ڈیلیٹ ہو گیا اس کے بعد یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ لائن اسے بھی مجھے ڈیلیٹ کر دینا ہے اسے بھی سیلیکشن کرنے میں ڈیلیٹ کر دی ہوگی اب ایریز بھی کر سکتے ہیں اب اس کے بعد کیا کرنا یہاں سے سٹریٹ لائن سامنے نظر آ رہی ہے آپ کو سٹریٹ لائن یہاں سے لے کر یہاں تک آپ کو ڈراؤ کرنے ہی ہے اوکی اسے یہاں تک ڈراؤ کرنے کے بعد آپ کو یہاں سے کرو لائن لینی ہے کھلیٹ لائن زراری ہوگی اس پر کلک کرنا ہے کلک کرنے کے بعد نیچے سے اوپر کی طرف جانا ہے کیا بولنوں میں نیچے سے اوپر کی طرف آپ کو جانا ہے جیسے یہاں سے لے کر میں ہاں تک گیا صحیح ہے اس میں وہ گیپ نہیں چھوڑنا گیا چھوڑیں گے تو آپ جب کلر کریں گے بعد میں پھر مسئلہ ہوگا آپ کا ٹھیک ہے یہاں سے یہاں تک اور پھر اس کو میں تھوڑا سا اس طرف ایسے کر دینا ہے پھر یہاں سے اوپر کی طرف کر دینا ہے اوکے اوپر کی طرف اور اسی طریقے سے ایک اور بھی مجھے کرنی ہے اوکے یہاں سے لے کر یہاں تک اوکے اب بھی اس کو بالکل دوبارہ ویسے ہی یہاں سے یہاں تک اور پھر یہاں سے یہاں تک اس کا ہینڈل بن چکا ہے کپ کھوک ہے اب اس کے بعد کیا کرنا ہے آپ کو اوبل شپ پہ جانا ہے یا سرکل جو بھی ہیں اس پر کلک کر دینا ہے کلک کر دینے کے بعد اس کے جو پلیٹ وغیرہ آپ پلیٹ وغیرہ ہے وہ آپ کو بنانی ہے اوکے اس کو بلکل سینٹر میں کریں سینٹر میں ہونی چاہیے اوپر نیچے سے دائیں میں سب چاروں طرف بلکل سینٹر سینٹر ہونی چاہیے اب یہ اس طریقے سے اوکے ای ٹھنک یہ سینٹر ہو چکی اب اپنی ساتھ سے سینٹر کر لیں اسے اب اس کے بعد ایک اور بھی مجھے اس میں لینی ہے تو یہ ایک اور ایک اور مجھے کرو لوں اور یہاں سے یہاں تک میں مجھے کھیچ لوں اور اسی بھی بلکل سینٹر میں آپ کو رکھنا ہے اوکے اب اس کے اب اسے بات کیا کرنا ہے آپ کو یہ جو پارٹ ہے اس سے ریس کرنا ہوگا یہ جو یہ لائن ہوگئی یہ لائن ہوگئی اور یہ ہندل کے اندر جو لائن ہے اس میں کیا کروں گا ریس کروں گا ریس کرنا کے بعد پہلے آپ یہ کر계 یہاں سے کرو لائن نے دوبارے ایک دفعہ کرو لائن لینے کے بعد یہاں سے کہ جہاں تکpow کر ہے تھا آپ کرو لائن شروع کرتے ہیں پہلے وہاں سے آپ کو موف کرنا ہے اگلی جگہ سے کرنا ہوگا پھر یہاں سے میں نے تھوڑا سا نیچے کی طرف اور پھر ایک دوسرے کونے سے نیچے کی طرف یہ ہو گیا اب اس کے بعد اسی طریقے سے اوپر یہاں بھی یہ کام کر لیں یہاں سے نیچے کی طرف اور یہاں سے بھی نیچے کی طرف اس طریقے سے آپ یہ اڈجس کر لیں اب اڈجس ہونے کے بعد یہ جو ہے لائن ریس کر لیں تھوڑی سی اب اس میں کوشش کیجئے کہ لائن کٹ ہے اگر کٹ گئی دوسری تو آپ پھر جب کلر کرے کہ کیا ہوگا اس میں پھر مسئلہ ہو سکتے تو آپ بالکل دھیان سے ریس کریں کہ لائن کٹ نہیں جائے بریک نہیں ہو جائے بیچ صحیح آپ پھر جائے لائن کٹ گئی سوری لائن تھوڑی سی کٹ گئی تو میں کنٹرل زیٹ کروں گا کنٹرل زیٹ کرنے کے بعد دوبارہ پھر یہاں بس ای تھنک میرے خیال سے لائن صحیح ہے اب کیا کرنا ہے اس میں کلر کرنا ہے آپ کو کلر مسئلہ کے دور پر یہاں میں کلر کر لیتا ہوں فلویت کلر میں جانا ہے اور یہ سامنے یہ کلر آپ یہاں کر لیں اور یہاں آپ سوری آپ یہ پہلا نا اس لائن کو بھی ریموف کریں جیسے میں دوریس اور یہاں سے یہاں تکی پوری لائن میں کیا کروں گا ریموف کر لی اب اس کے بعد وہی فلویت کلر پر جا کے کوئی بھی کلر آپ کرنا ہے آپ کو جو مناسب لگے اب اس کے بعد ایک اور جو خرب لائن اس کو پر کھچھ نہیں ہے آپ کو یہاں پر اس کے حساب سے بالکل یہ کلر دوسرا ہوگا بلیک کلر بھی لے سکتے ہیں اپنے کلر درو کے وہی آپ لے سکتے ہیں میں صرف سمجھانے کیلئے کر رہا ہوں آپ کو طریقہ کار آنا چاہیے بارکہ جو بھی اس میں کلر کریں جو بھی سیلیکشن بغیرہ آپ کو طریقہ کار صرف سکھا رہا ہوں کس طریقے سے یہ بنے گا اگر یہاں سے یہاں تک یہ میں نے کر لیا اب میں اس کے اندر ریڈ کلر سوری ریڈ یا جوے تھی چھوڑ دیں یہ بلیک ہی کر دیا اب مجھے جانا ہے فلوید کلر پر فلوید کلر میں مجھے ریڈ یہاں سے رکھنا ہے کپ کا ریڈ رکھا میں نے یہاں سے ریڈ ہوکے کنٹرول زیڈ ٹیک منٹ پھر یہاں سے ریڈ اور یہاں سے ریڈ اب چائے کا جو کلر ہے وہ یہاں سے میں سیلیکشن کرنے کے بعد یہ میں نے چائے کے کلر کر لیا اگر آپ کو ویڈی اچھے لگی ہوگی اور یہ اس طریقے سے ہمارا کمپلیٹ کیا بن چکے ٹیک کمپلیٹ بن چکے آپ میں یہاں سے کوپی پیسٹ کوپی پیسٹ کرنے کے بعد میں اسے کیا کروں گا یہاں سے یہاں رکھ لوں گا ایک اور میں اس کی کوپی پیسٹ کر کے اس کو یہاں رکھ لوں گا آپ اپنی چائے انجوائی کر سکتے ہیں اپنی چائے بھی پی سکتے ہیں چائے انجوائی کر سکتے ہیں اگر اچھی لگی ہے تو دوسرے سے بھی شیئر کیے جائے گا کہ آپ ان کے انفارمیشن میں بھی اضافہ ہو سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ